لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس سوال کو یا جس ٹاپک کو کیونکہ یہ دونوں ہیں سوال بھی پوچھا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے اور ایک ٹاپک بھی ہے اور یہ بڑا علمی سا ٹاپک ہے اس لئے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس کو میں صحیح ایکسپلین کر سکتا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حادی ہدایت دینے والا اور ہدایت کا جو اپزٹ ہے ہادی کا جو اپزٹ ہے وہ ہے مضل یعنی ہدایت سے دور کرنے والا تو کسی نے سوال پوچھا کہ حادی تو اللہ کی صفت ہے تو کیا مضل شیطان کی صفت ہے تو اب اس زمن میں علماء کرام کیا کہتے ہیں علماء اہل سنت والجماعت کی جو تحقیق ہے وہ اس میں سے چند ایک پوائنٹس میں آپ کے سامنے آج اپنے طالب علمانہ کوشش کے تحت جمع کرنے کی کوشش کروں گا علماء کہتے ہیں کہ حقیقتاً ہادی اور مضل ذات باری تعالی ہے کیونکہ قرآن مجید نے انتہائی بلیغ انتہائی بلیغ بلاغت کے انداز سے ایک اہم بات سورہ بقرہ میں بڑی سراحتاً بیان کر دی ہے کہ ان اللہ لا يستحیی يضرب مثلاً ما بعوضتاً فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انہو الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُودُونَ مَاذَا أَرَاضَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ بے شک اللہ تعالی اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لئے کوئی بھی مثال بیان فرمائے خواب و مچھر کی ہو یا ایسی کسی چیز کی جسے تم عام طور بے حقارت سے دیکھتے ہو تو ان اللہ لا يستحیی نہیں شرماتا اس بات سے اَن يَضْلِبَ مَثَلًا کہ تمہیں مثال سے سمجھائے مَا بَعُوضَتًا فَمَا فَوْقَهَا چھوڑی مثال ہو تمہارے نزدیک حقارت والی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں فَيَعْلَمُنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُلُونَ اور وہ جو کافر ہیں جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بھی هذا مثال یا بھئی یہ کوئی مثال دینے والی چیز ہے یا ایسی کوئی تمثیل ہے یا اللہ کی شایان شان ہے اللہ کو کیا کام ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے تو مزید بنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمرہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہجائت دیتا ہے اور در حقیقت وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ در حقیقت گمرہی میں وہی ڈالے جاتے ہیں انہی کو ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہے تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قصداً ارادتاً لوگوں کو جان بوچ کر جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ایسی بات نہیں ہے وہ جو نافرمان ہے انہیں ہدایت نہیں دیتا اور اس کو بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیاد کیا تو اللہ کی ہی ذات ہے جو حادی ہے اور مدل بھی ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمرہی میں ابتلا کر دیتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے صفاتی اسماں ہیں ہدایت سے سرفراز کرنا اور شامت عامال سے گمرہی میں مبتلا کر دینا یہ سب صفات الہیہ ہیں جس طرح یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ہیں اسی طرح ان کا اطلاق انسانوں پر بھی کیا جا سکتا ہے جو بعض کو ہدایت سے ہم کنار اور بعض کو زلالت و گمرہی سے دوچار کر دیتا ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی اس بارے میں ارشاد ربانی ہے سورہ شورہ کی آیت ہے یہ اور بے شک آپ ہی صرات مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اچھا اسی طرح مضلین یعنی گمرہ کرنے والے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد آتا ہے یہ سورہ نو کی آیت ہے اور واقعی ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمرہ کیا تو نو علیہ السلام کی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کلام ہے کہ ان لوگوں نے جو کافر ہیں میری قوم کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمرہ کیا سو اے میرے رب تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمرہ ہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا تو انسانوں کی خاصیت بھی خاصیت بھی اس زمن میں آتی ہے کہ یہ ایسی صفات ہیں جو انسانوں میں بھی ان کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ جو بعض کی ہدایت سے ہم کنار اور بعض کو گمرہ ہی سے دوچار کر دیتے ہیں انسان اچھا اسی طرح جب سورہ نو کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساروں کو گمرہ کیا ہے تو حقیقت میں دیکھا جائے تو گمرہ تو وہ خود ہو رہے ہیں دوسروں کو کیا گمرہ کریں گے اس آیت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہدایت دینے کی طرح گمرہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جسے ان گمرہوں سے اس لیے منصوب کیا گیا ہے کہ وہ گمرہی کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں اس لیے یہ لفظ مجازاً ان کے لیے استعمال ہوا ہے اچھا آگے اسی سورہ نو میں حضرت نو علیہ السلام کی اللہ کے حضور التجا کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا انکا انتظر ہم یضل عبادک تو وہ تیرے بندوں کو گمرہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے تو کافر اولاد ہی کو جنم دیں گے یا آگے کفر ہی کو پھیلائیں گے حضرت نو علیہ السلام عرض گزار ہیں کہ اے رب کریم اگر ان کو ڈھیل دی گئی تو یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے اور اپنی اولاد کو گمرہی کے سوا اور کچھ نئی ورسے میں دیں گے یعنی اس آیت کریمہ میں بھی ان گمرہوں کو مدل کہا حالانکہ گمرہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ٹھہراتا ہے مگر چونکہ وہ گمرہی کا سبب بنتے ہیں اس لیے اضلال کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے تو یہ فیل ہے یجعل کی نسبت جیسے یوم حساب کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِبًا سورہ المزمل کی آیت ہے کہ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بڑا کر دے گا یعنی یوم حساب کی حلناکیوں کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ دن بچوں کو بڑا کر دے گا یعنی یہاں دن کو بڑا کر دینے کا سبب قرار دیا گیا حالانکہ قیامت کی حلناکیاں حساب و کتاب غم و اندو اور خوف انسان کو بڑا کر دینے کا سبب بنیں گے جو مسبب ہیں اور ان کا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اس آیت میں مسبب کی بجائے سبب کو بیان کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک اسروب بیان ہوتا ہے تو قرآن کی اسروب بیان سے پتا چلا کہ استعارتی اور مجازی معنے میں کسی چیز کو بیان کرنا جائز ہے اور مسبب کی بجائے سبب کی طرف کسی چیز کو منصوب کرنا شرک نہیں ہوتا چھوٹی سی بات مثال کے طور پر ہم جانور زبا کرتے ہیں جانور اللہ کے لئے ہم زبا کرتے ہیں بقرائیت پر کہہ دیں جانور اللہ کے لئے قربان ہوتا ہے اور خالصتاً اللہ ہی کے لئے لیا جاتا ہے کہ اس کی راہ میں ہم اس کو قربان کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں عجر و سوا بتا کرے گا نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون نہ اس کی خال لیکن جب ہم جانور لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے نا اببہ کا ہے اور یہ امہ کا ہے اور یہ بڑے بھائی کا ہے تو وہ کہیں گے بھئی تم تو اللہ کے لئے لے کے آئے اور تم کہہ رہے ہیں اببہ کا ہے تو وہ مجازی نزبت ہے کہنے کا مقصد ہے اس کی اونرشپ اببہ کی ہے اببہ کی طرف سے یہ قربان کیا جائے گا اور اللہ تعالی ہی کے لئے کیا جائے گا تو یہ مجازن نزبت ہوتی ہے سبب کی طرف بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ